ہیلو ایوریون ویلکم ٹو میرے چینل ایسینشل گلیم ہیلو ایوریون ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اگرچہ چہرے کی جھوریاں امد رسیدگی کا ایک فکری حصہ ہیں تاہم قبل از وقت چہرے پر جھوریاں پر جانا حسن اور شخصیت دونوں کو متاثر کرتی ہیں ماہرین جلد جھوریوں کی متعدد وجوہات قرار دیتے ہیں جن میں تباکو نوشی غیر متوازن غزہ کا استعمال ذہنی دواؤ وزن کا کم ہونا سنسکرین کا استعمال نہ کرنا اور آلود کی شامل ہیں جھوریوں کے اثار میں کمی لانے کے لیے کچھ آسان تجاویز پر عمل کیا جا سکتا ہے قبل از وقت بڑھاپے اور چہرے پر جھوریاں کس کو پسند ہوتی ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت عام چیز آپ کو اس کا شکار بنا سکتی ہے جی ہاں یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے تحقیق کے مطابق ذہنی تناؤ کا شکار رہنا بڑھاپے کی جانب سفر کو انتہائی تیز کر دیتا ہے پچاس سال سے زائد عمر کی دو ہزار ہواتین پر ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ذہنی تناؤ جلد پر موثر اثرات مرتب کرتا ہے اس کے لئے آج میں آپ کو ایک بہت ہی مفید ہوم ریمیڈی بتانے والی ہوں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے آلو کا جوس آپ آلو کو کش کر لیں اور اس کا جوس اچھے سے نکال لیں آپ آلو کو بغیر چھیلے ہوئے کش کریں کیونکہ اس کے چھلکے میں بھی بہت سی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں آپ اس کو بلکل کش کر لیں اور اس طرح اس کا جوس نکال لیں آلو کے جوس کو آپ نے نگال کے کچھ رائم کے لئے رکھ لینا ہے تو جب ہم آلو کے جوس کو اس طرح سے الگ کریں گے تو اس کے نیچے سے اس طرح کا وائٹ سا ایک پارٹ ہمیں دکھائی دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے لیکوٹ کو بلکل الگ کر لینا ہے اور یہ نیچے جو جمع ہوا حصہ ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ ہماری جھریوں کو ختم کرنے کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہم نے اس کو اچھے سے ملا لینا ہے ہم نے پانی کو استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کے نیچے یہ جو ایک تیہ جمع ہوئی ہے وائٹ کلر کی ہم نے صرف اس کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہمیں جو دوسرا انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے انڈا انڈے کی سفیدی ہم نے انڈے کی زردی کو الگ کر لینا ہے اور انڈے کی سفیدی کو استعمال کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انڈے کی سفیدی کو الگ کر لیا ہوئے انڈے کی سفیدی کا ہم لیں گے ون ٹیبل سپون ہم ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کہ انڈا اور آلو کا جو لیگوڈ ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں ہم اس کو بلکل ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھے سے آپس میں مکس ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بلکل اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہمیں جو تھرڈ انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے شہد یہ سب کو معلوم ہے کہ شہد جو ہے یہ ہماری سکن کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے اس کے استعمال سے ہماری سکن کو ایک نیچرل گلو ملتا ہے شہد کا ہم لیں گے ہاف ٹیبل سپون آپ اس کی بلکل کم مقدار لیں گے تاکہ ہمارا لیکوڈ جو ہے وہ زیادہ رنی نہ ہو بلکل تھوڑا سا ہم شہد لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس شہد کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں ہم ان تینوں انگریڈینٹس کو بہت زیادہ اچھے سے آپ اس میں مکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں انگریڈینٹس کو ہم نے اتنا زیادہ اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ اچھے سے ہماری سکن پر اپلائی ہو سکے یہ اس طرح بلکل ایک پیسٹ سا بھن جائے گا ہمارے پاس جو ہماری سکن پر بہت زیادہ اچھے سے اپلائی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب آپ اس کو اپنی سکن پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لیں اور اپنے فیس کو واش کرنے کے بعد آپ اپنے فیس کو اچھے سے ڈرائی کر لیں اور جب آپ کا فیس اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو تب آپ اس کو اپنے فیس پر اپلائی کر لیں اگر ہم دیکھیں تو آنکھوں کے گرد زیادہ جھوریاں ہوتی ہیں تو آپ اس پیک کو اپنی آنکھوں کے گرد بھی لگا سکتے ہیں یہ کسی طرح کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں دے گا بلکہ یہ آپ کے فیس پر سے اور آپ کی آنکھوں کے گرد پر سے جھوریاں جو ہیں وہ ختم کر دے گا آپ اس کو 15 to 20 منٹس اپلائے کریں 15 to 20 منٹس اپلائے کرنے کے بعد یہ آپ کے فیس پر ایک لیئر سی بن جائے گی جس کو آپ کھینج کر بھی اتار سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ واش بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کھینج کے نکالیں گے تو آپ کے فیس پر جو ایکسٹرا ہیر ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور جو وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈز ہیں وہ بھی نکل آئیں گے یعنی کہ آپ کو ایک ساتھ 2-3 فائدے ہو جائیں گے آپ کی جو جھوریاں وہ بھی بہت حد تک کم ہو جائیں گی آپ اس کو ویک میں دو بار استعمال کریں اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت سے فائدے حاصل ہوں گے آپ کی سکن بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گی اور جھریان بھی بہت حد تک کم ہو جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈائیٹ کا بھی خاص خیال رکھا کریں کیونکہ جب ہم اپنی ڈائیٹ کا خاص خیال رکھیں گے تو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہمیں بہت کم کرنا پڑے گا اور وقت سے پہلے ہماری سکن پر اور ہمارے فیس پر کبھی بھی جھریان نہیں ہوں گی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور نئی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں